آپ کو برائے راستے چلیں گے وزیر ادعاق لارانہ سنا اللہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں مکمل ہو اور عوام کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ سامنے ہے جی دیکھیں کل تو کمپین کو ختم ہوئے ایک دن ہو چکا تھا اور میں کل جو ہے وہ اپنے گھر آیا ہوں اسی اب میرا گھر اسی حلقے میں ہے اور اگر میں اپنے گھر پہ موجود ہوں یا میں کسی دوست کی طرف کسی مقصد سے بھی ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کوئی خوشی غمی کے سلسلے میں گیا ہوں تو وہاں پہ اگر لوگ کٹھے ہو گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی لوگ کنے ہیں یا وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو آپ اس الیکشن کمپین کے زمرے پہ ہی لاسکتے جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے بلکل ہر معاملے میں جو ہے وہ قانونی ذابطوں اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ بھورا کیا ہے اور کسی جگہ پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا عمل کہ جس کی قانون اور رولز میں جو ہے وہ گجہش نہ ہو کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے دیکھیں آج کے دن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی آثارٹی ہے الیکشن کمیشن کی آثارٹی کے تحت ہم نے رینجرز اور فوج اور ایف سی کو پروائیڈ کیا ہے ان سے کس طرح سے ڈیوٹی لینی ہے یہ الیکشن کمیشن کی آثارٹی ہے اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھا ہے کہ کسی ایجنسی کو جو ہے وہ کولنگ سیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اختیار ہے اور اگر انہوں نے سمجھا ہے تو الیکشن کو فری اور فیر جو ہے وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز کو خواب و فیڈل ایجنسیز ہیں خواب و پرنسل ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک فیڈل ایجنسیز کا تعلق ہے میں اس بات کی گھنٹی دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہر حکم کو ان کی چبلیں مارتے ہیں تو پھر اگلی طرف سے بھی جو ہے اس قسم کی بات جب ہو جاتی ہے میں نے بوٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نور کے امیدوار عابد شیر علی کو جس کا نشام شیر ہے شیر کے اوپر تھپا لگا ہے اور انشاءاللہ شیر آج کامیاب ہو شیر جگہ جگہ پر ہلکے کے اندر کوئی پی ٹی کی جنب سے ووٹ کرید و فروس کی ویڈیوز بھی کوئی سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے میں جائے تو فرح حبیب جائے وہ اسلاح والے لوگ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں ہلکے کے اندر جی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے بار کے جو مجودہ پریزیڈنٹ ہیں جن کا ماضی کچھ ایسا ہی ہے وہ مسلمہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے ایریاز میں گوم رہے ہیں میں تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی طور پر ایکسپٹیبل نہیں ہے جو بھی کوئی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بھی فرد کو میری کل بھی بات ہوئی تھی سی پیو صاحب سے بھی اور آئی جی پنجاب سے بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ الیکشن جس ایریا میں ہے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بندے کے پاس جو ہے وہ اسلا نہیں ہونا چاہیے کسی کے پرائیوٹ گارڈ کے پاس جو ہے وہ اسلا نہیں ہونا چاہیے اور اب یہ بات اس وقت زیادہ ضروری ہے اس وقت میں بات کر رہا ہوں اور الیکشن جو ہے وہ آلموس کنکلوڈ ہونے کو ہے اور میں یہ اپیل بھی کروں گا بوٹر سے کہ جو ٹرن آؤٹ مجھے بتایا گیا ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی بیس پچیس پرسنٹ کے لگ بگ ہے تو لوگ گھروں سے نکرے ہیں اور جو پولنگ سیشن ہے اس کے ہاتھے کے اندر آ جائیں تو بعد میں بھی پانچ بجے کے بعد بھی بوٹ کاس ہوت سنگے گا تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ پانچ بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اس وقت کوئی ریلی کوئی مسئلہ لوگ جو ہیں وہ حلقے میں اگر گھومتے پائے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ امن و امان کو خطرہ ہوگا اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو تو کیا نئی پولیسی کی پینج کی جائے گی پولیسی اور پچیس مئی والی پولیسی کوئی رکھا جائے پچیس مئی کی پولیسی کو دس سے ضرب دیکھیں جو ہے نا اس کو انفورس کریں گے کوئی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہے نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے اگر مسلح جتوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے چھ مینے بعد دوسرا جتا آ جائے گا پھر دس مینے بعد ایک تیسا جتا آ جائے گا پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتوں سے پر چلے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکرل سٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا بائیس کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے یہ بالکل ان کی خام خیلی ہے اگر انہوں نے اپنی اس خام خیلی کو عملی جامعہ پہنا لے کے لیے اسلام آباد کی طرف رکھ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپنا جائے گا اور کسی صورت بھی جتا کلچر جو ہے یہ جو جتا کلچر ہے جو اوے توئے کا کلچر ہے جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو دعوی پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے یہ ہے عمل یہ عمل ہے جمہوری عمل میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے اپنا ووٹ کاس کیا ہے میرے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی باقی سب لوگوں کی جو ہے وہ قیمت ہے ہاں اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی جس کو لوگ چاہیں گے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے اچھا نان صاحب لانگ مارچ تو مسلمی نون بھی کر چکی ہے پہلے اس حوالے سے جی لانگ مارچ اور دوسرا یہی رکھلے کر دیں گے آپ سن لیں آپ لانگ مارچ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لئے کریں یہ ہمیں اپلیکیشن دیں کہ ہم فلان دن لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے ہیں فلان جگہ پہ رکیں گے وہاں پہ ہم جو ہے وہ اتنی دیر ٹھہریں گے اتنی دیر بعد ڈسپرسل ہو جائے گا ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں وہاں پہ چڑھائی کرنے کے لئے میں آ رہا ہوں وہاں پہ قبضہ کرنے کے لئے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چلے چودری پرویز ویسے چودری پرویز لائی میں ان کے ساتھ جب وہ پہلے چیپ مرسٹر تھے میں ان کے ساتھ آپوزشن لیڈر کے طور پر بھی رہا ہوں چودری پرویز لائی نے ویسے ساری زندگی ایسی سیاست کی نہیں ہے اب میرا خیال ہے جس طرح سے کسی کے اندر کو جن گس جاتا ہے میرا خیال ہے چودری پرویز لائی کے اندر جو ہے نا وہ عمران کھن گس گیا ہے جو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن اگر چودری پرویز لائی کی اس بات سے تسلیح ہوتی ہے تو وہ یہ کر کے دیکھ لیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے کوئی پہلی دفعہ گریفتار ہونا ہے ہم نے تو جب سے سیاسی جدو جہد شروع کی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے نہ ان تبقیوں سے اور نہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا امران شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ نمی الیکشن کا ریزلٹ آ جائے اگر کوئی مانگ ماج کا اعلان کرے اگر ان کے حق میں آتا ہے تو بھی خلاف آتا ہے تو بھی جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں دیکھیں اگر اس زمنی الیکشن کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہماری کوئی حکومت کا کوئی اپنا جو ہے وہ آنا جانا ہے تو پھر ہم اس کو اور طرح سے بھی مینج کر سکتے تھے یہ بالکل غلط ہے یہ آٹھ سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو عوام کا فیصلہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور جب اور پھر جنرل الیکشن ہوگا اس کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے باقیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کل خان صاحب نے یہ بھی ایک امید کی دی ہے حکومت مذاقرات کے لیے کہ اگر الیکشن کی وہ ڈیٹ آنونس کر دیتے ہیں یا پھر مذاقرات کے ٹیبل پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں ہم مشروط مذاقرات کرنے کو تیار نہیں ہیں غیر مشروط مذاقرات وہاں کے کریں الیکشن کی ڈیٹ پہ بھی کریں باقی چیزوں پہ بھی کریں لیکن غیر مشروط لیندے باستہ اب لاس پیشن یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ مینواز شریف کے حوالے سے باہر ہاں کسی کو روچ کریں ماں خبر نیجر کا جلد پاکستان آگے اس کا باہر ہے دوسرا چون پر ریز نائی باہر ہاں آپ کے حوالے سے کیچ پیگ مارڈل ٹاؤن میں اس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کریں گے اور پھانگنے بھی نہیں دیں گے مارڈل ٹاؤن کی اس کا چوری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو مشروع ہے کہ وہ مثل مگ آئیں کہ اس میں تفتیش کیا کہتی ہے اور اس میں ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورتہ کا دادتوں کے فیصلے کیا ہے انہیں یہ معلوم نہیں کسی نے بتا دیا ان کو تو انہوں نے وہی بات جو ہے وہ کرنی شروع کر دی دیکھیں میاں نواز شریف کے مطلق کوئی بھی جو ہے وہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ فیصلہ کرے کہ جب وہ کب آئیں گے میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے قائد ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں پارٹی ان سے ریکویسٹ کر سکتی ہے فیصلہ انہوں نے کر رہا ہے پارٹی نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں پارٹی کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں انہوں نے اس بات کے اوپر ازامندی کا اظہار کیا ہے اب وہ کون سا وقت اور کون سی ڈیٹ مناسب سمجھیں گے آنے کے لیے یہ ان کا فیصلہ ہوگا اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو اس کو بقیدہ آنونس کیا جائے گا یہ مجھے یا کسی اور کو جو ہے نا وہ پہلیاں ڈالنے کی یا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بقیدہ پارٹی انانونس کرے گی پارٹی پریر فرام سے انانونس ہوگا میاں صاحب خود انانونس کریں گے اور اس ڈیٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو جنرل الیکشن ہوگا اس کی کمپین کو پی ایم ایلن کی کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے موسیقی